پاکستانی ڈراما ایڈسٹری کی معروف حدکارہ کومل عزیز نے انکشاف کیا ہے کہ فنگارو کی مصروف ترین زندگی میں بڑھتی عمر، سٹریس اور ڈپریشن کو پروان چڑھاتی ہے کومل عزیز نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ انہوں نے خود اداکاری سے دوری اختیار کی ہوئی ہے انہیں اداکاری میں سب سے پہلا موقع ہدایت کار سیفی حسن نے دیا تھا اداکارہ کے مطابق جب انہوں نے امریکہ میں تعلیم مکمل کی اور وہاں چار سال ملازمت کرنے کے بعد بھی انہیں خوشی اور سکون نہیں ملا تو انہوں نے پاکستان آ کر اداکاری کرنے کا سوچا کومل عزیز نے بتایا کہ ان کی ایک دوست اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھی جنہیں انہوں نے اداکاری میں چانس دلوانے کی درخواست کی اور پھر ان کی دوست نے ہدایت کار سیفی حسن کو کہا جنہوں نے انہیں کام کرنے کا پہلا موقع دیا اداکارہ نے پورڈ کاس کے دوران ایک بار پھر یہ بات سنائی کہ انہیں انسٹیوٹ آف بزنس انمیسٹریشن آئی بی اے میں امتحانات کے دوران کاپی کرنے پر مواطل کیا گیا تھا جس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی تباہ کر دی کومل عزیز کا کہنا تھا کہ لیکن اب انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کاپی کر کے اچھا کیا تھا کیونکہ بعد میں انہیں امریکہ کے ایک اچھے تعلیم ادارے کی جانب سے سکولرشپ پر تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا جہاں جا کر انہوں نے خود مختار ہونا اور کامیاب بزنس کرنا سیکھا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اداکاری میں قدم رکھنے کے بعد انہیں اپنا کاروبار کرنے میں مشکلات درپیش تھی اور انہیں اٹھارہ گھنٹے تک کام کرنا پڑتا تھا جس وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو گئی اور ایک طرح سے ان کے رشتے داروں اور دوستوں کے ساتھ تعلقات اور رشتے بھی خراب ہونے لگے قوم العزیز کا کہنا تھا کہ بعد ازا انہوں نے اداکاری کو چھوڑ کر کل وقتی کاروبار کرنے کا ارادہ کیا اور اب وہ بہت خوش ہیں کیونکہ انہیں صرف چار گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے انہوں نے شوپیز انڈسٹری اور اداکاری کی تعریف کی اور اطراف کیا کہ انہیں سب سے زیادہ خوشی اداکاری میں ہی ملی لیکن انہیں جلد ہی احساس ہوا کہ اداکاری میں ان سمیت تمام اداکاروں کو اتنا معافضہ نہیں ملتا جتنے معافضے کے وہ حق دار ہوتے ہیں ان کے مطابق انہیں جتنا معافضہ ملتا تھا وہ انہیں کم لگتا تھا لیکن دوسری اداکارائیں معافضے پر شکرانے ادا کرتی تھیں اور یہی ان کی اور دوسری اداکارائوں کی سوچ میں فرق تھا قوم العزیز کے مطابق جب وہ زندگی کے پہلے ہم ایوارڈ میں شرکت کے لیے گئیں تو انہیں حال کی پہلی لائن میں سلطانہ صدیقی سمیت دیگر شخصیات کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور پھر خود سے سوال کیا کہ انہیں سلطانہ صدیقی بننا ہے یا پھر ایسی اداکارہ بننا ہے جو سلطانہ صدیقی کے لیے کام کرتی ہو انہوں نے سلطانہ صدیقی کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتنا بڑا ایوارڈ منعکت کرتی ہیں وہ خواتین کو اداکارائیں بناتی ہیں اور ان کے آگے ماہرہ خان سے لے کر ماہ علی تک اور اکرہ عزیز کو بھی پرفارم کرنا پڑتا ہے لیکن وہ خود کچھ نہیں کرتی اور ان کو دیکھتی رہتی ہیں اداکارہ نے بتایا کہ انہوں نے سلطانہ صدیقی کو دیکھتے ہی ان جیسا کاروباری شخص بننے کی ٹھان لی تھی ساتھی اداکارہوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام اداکارائیں نام بنانے کے لیے بہت محنت کرتی ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسے جیسے اداکارہوں کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ ڈپریشن اور سٹرس کا شکار بنتی جاتی ہیں قوم الازیز کے مطابق عمر بڑھنے کے بعد زیادہ تر اداکارائیں بچکانہ اور ایسی ویسی حرکتیں کر کے خود کو جوان رکھنے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ زائد العمر ہونے کے بعد وہ شو بیس کے میار کے مطابق نہیں رہیں گی انہیں ایسی زائد العمر اداکاروں کی ایسی ویسی چیزیں دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اداکاری کو چھوڑ کر کاروبار کو اہمیت دی کیونکہ اب انہیں عمر بڑھنے کے ساتھ ڈپریشن نہیں ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا